بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی اردو کی ڈیچہ ہما دستگیر گریڈ فائف میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم اپنے اردو کا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں کرنل شیر خان شہید ہم اس کے پہلے دورانیے کرنے جا رہے ہیں جی یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ہے کرنل شیر خان شہید کی تصویر آج ہم سبق کا پہلے دورانیے کریں گے پہلے دورانیے میں آپ کے پاس سبق کا تعرف اور پڑھائی ہوگی میں آپ کو سبق کا تعرف کروا دیتی ہوں اور کرنل شیر خان کا بھی تعرف کروا دیتی ہوں یہاں پہ آپ ان کی دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں ان کی ایک تصویر ہے ان کی اپنی اور ساتھ ان کے بارے میں آپ کو معلومات دی گئی ہیں نشان حیدر نشان حیدر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی عزاز جو ہے وہ نشان حیدر ہے اور نشان حیدر اس کا نام حضرت علی کی بہادری کی نسبت سے جو پاکستان کا سب سے بڑا فوجی عزاز ہے اس کا نام نشان حیدر رکھا گیا تھا کرنل شیر خان جو ہے وہ نشان حیدر پانے والے نومے فوجی ہیں اور نشان حیدر کن کو دیا جاتا ہے نشان حیدر مسلح فاج کے ان جوانوں کو دیا جاتا ہے جو انتہائی خطرناک حالات میں خیر معمولی جرت دکھاتے ہیں ٹھیک ہے جو سب سے پہلا نشان حیدر دیا گیا تھا سرور شہید کو دیا گیا تھا یہاں پہ ہم آپ واپس آتے ہیں سبق کی طرف یہاں پہ کرنل شیر خان کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ یکم جنوری انیس سو ستر کو صوبہ پہ خیبر پختون خواہ کے زلہ سوابی کے چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے انیس سو اٹالیس کرنل شیر خان نے آزادی کشمیر کی جنگ میں حصہ لیا کرنل ان کا رینک یا عوضہ نہیں تھا بلکہ ان کی دادا کی طرف سے دیا ہوا لکب تھا ٹھیک ہے نواغ کلی سواب سے گرمنٹ کالیس سوابی سے ایف ایسی کے امتحان میں آپ نے نمائع کامیابی حاصل کی انیس سو بانوے میں یعنی نائنٹین نائنٹی ٹو میں کمیشن کا امتحان پاس کر کے ملٹری اکیڈمی کا کول اپنا بات چلے گئے وہ اپنی یونٹ میں کس نام سے مشہور تھے شیرہ کے نام سے مشہور تھے ٹھیک ہے جی اور آپ کی جو آپ نے جو جامعہ شہادت نوش کیا وہ سات جولائی انیس سو ننانوے کو آپ نے جامعہ شہادت نوش کیا ٹھیک ہے انیس سو اٹالیس میں کیا ہوا کہ زلہ سوابی کے جو ایک بہادر شخص تھے شیرخان ٹھیک ہے جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں انہوں نے ازادی کشمیر کی جنگ میں بھرپور حصہ لیا ٹھیک ہے اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ کوئی بھی کام اپنے نوجوانوں سے پہلے نہیں کہتے بلکہ وہ پہلے خود کرتے تھے شیرخان اس یونٹ کا حصہ تھے جو کشمیر کے محاصبہ بہارتی فوجوں کا مقابلہ کر رہے تھے ٹھیک ہے اور کارگل کی سترہ ہزار فٹ سے زائد بلند چوٹیاں بھی اپنی فوجی اہمیت کے باعث خاص مقام حاصل کر چکی تھی ٹھیک ہے ان پہاڑوں پر یہ آپ کو تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کارگل کی چوٹیاں اور ان پہاڑوں پر جو ہے سارا سال برف رہتی ہے ٹھیک ہے اور یہیں وادی پر کارگل کی وادی میں پاکستانی فوجوں نے بھی اپنی کہیں اہم چوٹیاں بنا رکھی تھی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں کہ یہ برف کی چوٹیاں ہیں اور یہ سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہے اور یہاں پہ کام کرنا یا فوجی چوکی بنانا جو تھا وہ بہت مشکل تھا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا ٹھیک ہے مجاہدین اور جو فوجیوں نے ان دشوار حالات میں برفانی چوٹیوں پر اپنی پانچ چوٹیاں قائم کی جہاں سے وہ دشمن کے حملے ناکام بناتے رہے ٹھیک ہے یہ کشمیری محاص کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ مقام جنگی نکتہ نظر سے بہت اہم تھا کیونکہ پاکستانی افواج ان چوکیوں سے بہارتی فوج کی رسط کا راستہ بند کر سکتی تھی یہاں ہر وقت ہوشیار رہنے اور نقل و حمل پر نظر رکھنے کی ضرورت تھی ٹھیک ہے در حقیقت پاکستان پاک فوج کی نفری جو تھی وہ بہت کم تھی اور اس کا آزالہ انہوں نے اس طرح کیا کہ اہم ٹھکانوں پر حملے کیے اور درست نشانے لگا کر انہوں نے کیا کیا کہ دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا ٹھیک ہے اور ان چوٹیوں کی جو نگرانی تھی وہ کس کس پورت تھی کرنل شیر خان کی ذمہ داری تھی ٹھیک ہے اور پھر کیا ہوا کہ کیونکہ ان کی ڈیوٹی تھی اور ان کو وہاں پہ رہنا تھا اور وہ کئی راتیں سو بھی نہیں سکے تھے یہ پانچوں چوکی دشمن کے لیے جو تھی وہ نقابل تسخیر بنی نہیں تھی شیر خان اور ان کے سپائیوں نے کئی حملے ناکام بنائے ایک روز بہارتی فوج دو بٹالین نفری کے ساتھ کرنل شیر خان کی چوکی پر کئی جانب سے حملہ آور ہوئی ٹھیک ہے اس حملے میں دشمن نے بارہ ہزار سے زائد گولے برسائے دشمن کا یہ شدید حملہ جو تھا وہ کرنل شیر خان کیلئے بہت بڑا چیلنج تھا دشمن نے شیر خان کی چوکی سے کہ ایک حصے پر قبضہ کر لیا انہوں نے پھر بھی حمد نہیں آرہی اور اس طرح دشمن کو وہاں سے بھاگنا پڑا لیکن اس مارکے میں کیا ہوا کہ شیر خان جو تھے وہ شہید ہو گئے اور وہ اپنے زخموں نے ان کو نڈھال کر دیا اور پھر کیا ہوا کہ وہ ساتھ جولائی انیس سو ننانوے کو جامع شہادت نوش کر گئے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے نشار کے ساتھ یہ ہواوں کے مسافر یہ سمندروں کے راہی میرے سر بکف مجاہد میرے صف شکن سپاہی یہ تیرا یقین محکم تیری حمتوں کی جاں ہیں تیرے بازوں کی قوت تیرے عظم کا نشاں ہیں تو ہی راہ تو ہی منزل تو ہی میرے کارواں ہیں یہ زمین تیری زمین ہے یہ جہاں تیرا جہاں ہیں تو وطن کا پاسباں ہیں تیرے ہاتھ میں ہے شاہی میرے سر بکف مجاہد میرے صف شکن سپاہی یہ آپ کا ہوگا پہلے دورانیاں آپ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے اردو کی درسی کتاب کھولنی ہے اور وہاں صفہ نمبر چوراسی سے جو آپ کے پاس اردو کی کتاب پر معروضی سوالات دیے گئے ہیں وہ آپ نے حل کرنے ہیں سبق کی پڑھائی بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے ایجاد کرنا ہے شکریہ اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ